بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام و محمد والے محمد کی ذات پر انگرد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آسمان پر جو سورج چاند اور ستارے بنائے یا کوئی کھیل تماشی کے لیے نہیں بنائے اقربند لوگوں کے لیے اس پر نشانی ہے سلطان غیاس الدین تغلق نے دلی پہ جب قبضہ کیا تو اس کے ساتھیوں نے سلطان تھے کہا کہ سلطان فوراں نتائج پوشی کریں سلطان کو کچھ ستاروں کی علم سے واقعیت تھی اسٹرالوجی جانتا تھا اس نے کہا کہ اس وقت آسمان پر کمردر اقرب ہے ناس وقت ہے تو اگر میں اس وقت تاج پوشی کروں گا تو میرے لیے درست نہیں ہوگا بہت اور فکر کیا گیا وہاں پہ جو اسٹرالوجر تھے وہ بھی اس بات سے آجز تھے کہ سلطان کی تاج پوشی کے لیے کون سا اچھا وقت نکالا جائے وہاں پہ امیر خسرو بھی تشریف فرما تھے تو انہوں نے ایک سلطان کے لیے ایک زبردست ایک نئی تحقیق کی جو ہمارے اسٹرالوجر دوستوں کے لیے بھی ایک معنی رکھتی ہے انہوں نے کمردر اقرب کو چھوٹے بار میں ڈال لیا اس ساری نوست دشمنوں میں پڑھ گی دوسرا واقعہ امریکہ کے صدر براک حسین اوبامہ نے جب اوتھ لیا تو انہوں نے تھوڑی زیر بعد دوبارہ اوتھ لیا اتراز یہ کیا کہ میرا نام براک حسین اوبامہ ہے لیکن میرے کیف جسٹس نے میرا نام براک اوبامہ لیا گیا پریزیڈنٹ بنے دو دفعہ اوتھ لیا جب سیکنڈ ٹائم بھی وہ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے پھر یہ خوبصورت شرکت کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پہلا حالف تو انہوں نے اوفیشلی لیا دوسرا اپنے کسی اسٹرالوجر کے کہنے پہ لیا آج گل عمران خان صاحب کی متوقع ہے کہ یارا گست کو وہ اوتھ لیں گے اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں کھلی ڈی چونک میں لوں گا جہاں وہ تقریریں کرتے رہے ہیں بڑی خوش آئیت بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک پبلک کے سامنے اٹھ لینایا ایک بہت اچھا اچھا شکون ہو گا انشاءاللہ لوگوں کی دعائیں ہیں اس میں شامل احال ہو گئی لیکن ایز اسٹرالوجر میں یہ دیکھتا ہوں کہ آسمان پہ آج کل ستاروں کی اچھی پوزیشن نہیں چل لی آسمان پہ ستارہ اتارت دو تین دن پہلے ریجت میں چلا گیا یہ اکیس گرس کسیدہ ہوگا خوشی اور شاد منی جینے والا ستارہ جو عمران خان کا اپلا ستارہ ہے ستارہ زورا یہ آج کل حبود میں چلا گیا برج سملہ میں اور یہ دو سے پٹمر کو جا کے ٹھیک ہوگا اس کے علاوہ اگست میں جون جولائی اگست میں تو مریخ اور کیتو کا ذائچہ کے نومے گھر عدلیہ کے گھر میں کنان ہو چکا اب یہ دوبارہ اگست میں پھر ہونے جا رہا ہے چودہ سے اٹھائیس اگست کو ہوگا تو یہ سارے وقت اچھے نہیں ہیں میں سمجھ چاہوں کہ یہ اگر عمران خان کا حل سپٹمبر میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا اب اس کا ایک علمی ایک حل میں حدیعہ کرتا ہوں ہماری جو بابی ہیں بوشرا عمران خان صاحبہ وہ زیادہ یقیناً فکر مند ہوگی کہ ان کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اقتدار میں آئے بہت سارے پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ عمران خان اپنا اقتدار کا دور پورا کریں یہ ساری باتیں تب ہی ہو سکتی ہیں کہ وہ یقیناً حلف لیں کیونکہ یہ بڑا ضروری حلف لینا صدر ممنون حسین یقیناً ان سے حلف لیں گے انہیں حلف لینا چاہیے لیکن میری ایک تجویز حدیعہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں عمران خان کہ وہ اپنا دور اپنا پانچ حالہ دور پورا کریں دوبارہ ایک نئے صدر پاکستان کے جب بن جائیں گے دوبارہ نومینٹ کیے جائیں گے سپٹمبر کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک اچھے ٹائم پہ دوبارہ اتھ لینا چاہیے کیونکہ یہ سارے ستارے آسمان کی گھردے سے نکل آئیں گے ابھی میں کل پر سنو سنو رہا تھا کہ سندھ کے جو ہماری دوست ہیں مندور بسان صاحب انہوں نے خواب دیکھا کہ عمران خان اپنا حکومت پورا نہیں کر سکیں گے آج میں جویز جوزی صاحب کا تفسرہ سنو رہا تھا کہ کرکٹر ہیں وہ کھیلتے کھیلتے تھک جائیں گے تو ان کی وکڑ گر سکتی ہے یہ ساری باتیں لوگوں کی تذہیت اپنی جگہ پہ لیکن بس یہ سٹالجر میں یہ بات حریعہ کرتا ہوں ان ووٹرز سے جنہوں نے عمران خان کو ووڈ دی ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے کو اقتدار پورا کریں تو انہیں چاہیے کہ دوبارہ یہ روحانی طور پر اتدارک کریں جس طرح براہ کو جانبابا نے کیا جس طرح امیر خسرو نے سلطان غیاس الدین تغلق کے لیے یہ کیا اگر اگر ہماری خطبات ہوں گی تو ہم ایک سٹالجر کی ایک بورڈ بنا کے انہیں ایک اچھا مہورت نکال کے دے سکتے ہیں عمران خان کیونکہ پاکستان کے لوگوں کی ان سے بڑی توقع تو مبستہ ہیں ابھی انہوں نے ایک کروڑ ملازمتے دینے کا وعدہ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھے ٹائم پر بوت رہیں تو وہ ایک کروڑ کی جگہ دو کروڑ بھی لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں انہوں نے پچاس لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پچاس لاکھ کی جگہ ایک روڑ گھر بنا کے دے سکتے ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ایک صاحب اقتدار کے ہاتھ میں ہوتی ہے اگر صاحب اقتدار کا ستارہ خوشبخت اور بلند ہو تو وہ پوری قوم کو آگے لے کے جاتا ہے ایک سیاستدان کی نظر اگلے الیکشن پر ہوتی ہے کہ اسے الیکشن کیسے جیتنا ہے دھاندری کر رہی ہیں یا اپنے بوٹروں کو سبس باگ دکھانے ہیں لیکن ایک لیڈر کی نظر ہمیشہ اگلی نسلوں بھی ہوتی ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اندر ایک لیڈرشپ قوت ہے قائد عظم محمد علی جنہ جلوفکار علی بٹو کے بعد ان کے اندر ایک لیڈرشپ قوت ہے تو میرا ان سے ایک پاکستانی ایک دوست ایک محبے پتن سٹرالجر ہونے کے ناتے انہیں مشورہ ہے چونکہ صدر ممنون حسین کی مدد ملاتبت غالباً سپٹمبر میں ختم ہونے والی ہے تو جب یہ اپنا نیا صدر منتخب کریں تو ایک بڑا پیارا لطیف حال ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے صدر سے دوبارہ وزیراعظم کا اوٹھ لیں یہ ایک بڑی اچھی ریمیڈیز ہے یقیناً اس ریمیڈیز کے کرنے سے وہ اپنا دور جو پانچ سالہ دور اسے پورا کر پائیں گے اور جو ان کے ٹارگٹس ہیں انہیں بہ آسانی اجیب کرنے کی قوت اور صلاحیت انشاءالہ پاسکتے ہیں ہم ایک کشادی کرنی ہوتا اچھا وقت دیکھتے ہیں کو اچھا کام کرنا ہوتا ہم اچھی تاریخ دیکھتے ہیں پنانے زمانے میں لوگ چڑھتے چاند میں شادیاں کرتے تھے یقم سے چودان تک تو چودمی کے چاند میں میں بھی ایک بڑی ایک اپنی سارنگیزی ہوتی ہے خوشبختی ہوتی ہے تو جو لوگ اسٹرالوجی سے واقف نہیں ہیں تو انہیں نقطہ حدیہ ہے کہ یقم سے چودان تک چڑھتے چاند میں بھی ایک کوئی کام کیا جائے تو وہ بھی بائی سے مرکت ہوتا ہے اگر عمران خان دوبارہ حلف نہیں اٹھاتے چونکہ اس وقت سیدارے اچھے نہیں چل لیں انہیں سخت اپوزیشن کا ساملہ کرنا پڑے گا ان کے خلاف نان کانفیڈنس کا ووٹ آ سکتا ہے اور انہیں مشکلات سے واسطہ پڑ سکتا ہے اور انہیں سکون سے حکومت کرنے نہیں دی جائے گی یعنی خراب سے خراب بات میرے موں میں خواک ان پر قاتل نہ حملہ بھی ہو سکتا ہے تو میری دعائیں ہیں کہ یہ اس کی ریمیڈیز کریں ہوں پائے کریں ہمارے صاحب کا جو صدر تھے آسف علی زرداری صاحب ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مشہور تھا کہ وہ ہر روز ایمان صدر میں صدقہ دیا کرتے تھے اور پوری قوم نے دیکھا کہ وہ اپنا پورا دور بڑے اتمنان سے مکمل کرنے کے بعد پانچ سال پورے کرنے کے بعد وہ ایمان صدر تھے بائیدہ طریقے سے ہے کہ خدا و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے امیان خان صاحب کو اطمال پر پورے اتنے اور ایک بات پھر میں ہدیہ کرتا ہوں جو پوری قوم کو میں ہدیہ کر چکا ہے عرصے سے کرتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں جب تک منگل اور بودھ کا لاغہ ختم نہیں ہوگا چھوڑی سی آیت ہدیہ کرتا ہوں فصل رب کا ونہر نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں ابھی قربانی کا وقت آنے والا بائیس اگرس کو عید ہے اور لوگ قربانی دیتے ہیں اور نماز لوگ دن میں پانچ دعا پڑھتے ہیں لیکن قربانی ایک دعا دیتے ہیں سال میں تو میں اللہ اللہ تو بار بار کہتا ہے کہ نماز پڑھیں اور قربانی دیں تو میری قوم سے اور خبرانوں سے اور جتنے بھی ارباب اختار ہیں خاص اور پر دینی دین سے بزرمستہ جو لوگ ہیں کہ کیوں انہوں نے یہ خام خواہ کی ایک بات یعنی کر رکھی ہے میری دعا ہے کہ یہ جو بندش لگی ہے قربانی کی منگل کی اس کا ناکہ ختم ہونا چاہیے پاکستان کے ذائچے میں جو پاکستان کا نیا ذائچہ ہے اس میں ایک خراب دور چلنا ہے ستارہ زول سرپرائے مملکت کا عدلیہ کا مالک ہو کہ ذائچے کے آٹھیں گھر میں یہ خراب نشست لی ہوئے بیٹھا ہوئے یہ بیس جنوری دو آزار بیس تک رہے گا اس وقت تک حکومت کو مشکلات کا سامنا یقیناً کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ستارے ان کے فیور بھی نہیں ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں صدقات خاص طور پر ملک میں جو منگل کا جو ناگاہ ہے اسے کھول دینا چاہیے اللہ کو قربانی پسند ہے اور منگل کو اگر تمام زباہ خانے کھول لیے جائے اور خون بیتا رہے تو یہ پاکستان اور پاکستانی قوم کا صدقہ ہے ایک چھوٹی سی ریمیڈیز کرنے چاہے پاکستان میں امان اور سکون بھی قائم ہو سکتا ہے اور جو حکومت اس پر عمل کرے گی میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقین فیضی اب ہوگی اپنا دور آسانی سے پورا کر سکے گی جو دوست جنہوں نے پی ٹی آئی کو بربور بھوٹ دی ہیں اور جو آزاد امید وار ان سے الہاق کر رہے ہیں میری سب کے لیے دعایں کہ وہ جو محکومت بننے والی ہے مضبوط حکومت بنے پاکستان خوشحال ہو پاکستان کا یہ یوم ازادی کا مہینہ ہے میں تمام پوری قوم کو یوم ازادی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں خدا